شیخ میرے یہ سوال ہے کہ نو زلحجہ کی فجر سے تیرہ زلحجہ کی اثر تک پرز نمازوں کے بعد امام اور مقتدی بلند آواز سے تکبیر کا ان کا کہنا کیسا ہی ہے؟ شیخ ان کا سوال دراصل تکبیر مقید کے بارے میں ہے دیکھئے زلحجہ کا مہینہ شروع ہوتے ہی تکبیر شروع کر دینا چوبیس گھنٹہ میں کبھی بھی تکبیر کہنا اور کب تک کہنا آخری ایام تشریف تک یعنی تیرہ تاریخ کی مغرب تک اس کو تکبیر مطلق کہا جاتا ہے بعض علماء نے کہا ہے کہ تکبیر مقید بھی ایک تکبیر ہے اور تکبیر مقید کہتے ہیں یوم عرفہ کے فجر سے لے کر کے تیرہ تاریخ کی اثر تک ہر نماز فرض نماز کے بعد تکبیر کہنا اس کو تکبیر مقید کا نام دیا جاتا ہے لیکن صحیح بات یہ ہے کہ تکبیر مقید یہ ثابت نہیں ہے آپ تکبیر مطلق کہئے کیک ہے آپ کا جب دل کہے تب آپ تکبیر کہئے نماز کے بعد بھی کہئے نماز سے پہلے کہئے نماز کے بعد کہئے اُٹھے بیٹھتے کہئے رات میں کہئے دن میں کہئے بازار میں کہئے جب آپ کا دل کہے تب آپ تکبیر کہئے تو ظاہر ہے اس کے اندر نماز کے بعد والا وقت بھی شامل ہو گیا آٹومیٹی شامل ہو گیا لیکن تکبیر مقید کے لیے خصوصی طور سے نماز کے بعد خصوصی تکبیر کا احتمام کرنا اس کے لیے جو دلیلیں ہیں وہ دلیلیں کافی نہیں ہیں اس لیے بہت سارے علماء نے تو اس کو بیداد تک آئے شیخ البانی اس کو بیداد کہتے ہیں تو تکبیر مقید یہ ثابت نہیں ہے آپ تکبیر مطلق کہیے دس دن اور جب تکبیر مطلق کی آپ کو اجازت مل گئی تو نماز کے بعد کا ٹائم میں اس میں شامل ہے بس اب جو چیز منع ہے وہ یہ کہ نماز کے بعد خصوصیت کے ساتھ کہنا تخصیص نہیں کرنی ہے بگے تخصیص کے آپ کبھی بھی کہہ سکتے ہیں نماز کے بعد کہیں نماز سے پہلے کہیں جب کہنا چاہے تب کہیں ان تمام ایام میں تو خلاصہ یہ خلاصہ یہ کہ تکبیر مقید یہ ثابت نہیں ہے بلکہ کسی بھی وقت آپ کو ان ایام میں تکبیر کہنا ہے تکبیر مقید میں شک اتنی کتائی ہوتی ہے ہمارے ہاں تو لوگ نمازوں کے بعد فرض نماز کے بعد کے اذکار نہیں پڑھتے ہیں ڈائریکٹ تکبیرات پڑھنا شروع کر دیتے ہیں بدا نہیں مسجد میں جتنی بھی روایتیں ہیں ان روایتوں کو آپ دیکھیں گے تو ان روایتوں میں تخصیص نہیں ہے جن صحابہ سے ثابت ہے کہ وہ نماز کے بعد کہتے تھے انہی روایتوں میں نماز کے بعد کا ذکر ہے بازار کا ذکر ہے دوسری جبوں کا ذکر ہے تو ٹھیک ہے نماز کے بعد کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ تخصیص کر رہے ہیں مقید کے نام پر تو یہ غلط ہے جب آپ کو چوبیس گھنٹے کی اجازت مل گئی تو پھر آپ کبھی بھی کہیے لیکن تخصیص مت کیجئے نماز کے بعد ایک لائن اور میں ایڈ کرنا چاہوں گا شیر یہ جو اختلاف ہے میں اس اختلاف کو ایک طرح سے لفظی اختلاف سمجھتا ہوں کیونکہ جب آپ کو تکبیر مطلق کی اجازت ہے چوبیس گھنٹہ تکبیر مطلق چوبیس گھنٹے میں کبھی بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو ظاہر ہے جو لوگ مقید کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں نماز بات کہنا ہے تو پہلے قول میں بھی تو نماز کے بعد کا وقت موجود ہی ہے بس فرق دونوں میں صرف اتنا ہے کہ آپ کو خاص نہیں کرنا ہے آپ کبھی بھی کہیں تو جب آپ کو ہمیشہ کہنے کی اجازت ہے تو لہٰذا اس اختلاف میں پڑھنے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے بس آپ تخصیص مطلق تو یہ اختلاف کافی حد تک لفظی بھی بن جاتا ہے موسیقی